بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے صغیرہ کی بینوں گناہوں کو معاف کر دیں اور آپ کی تمام پریشانی ہے آپ کے گھر والوں کی پریشانی ہے اللہ پاک ختم کر دیں اور رزق کی دولت سے نواز دیں اور آپ کو پہنچے وقت کا نمازی بنا دیں آمین سنمہ آمین اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی بہت ہی باک عمل ہے غیبی مخلوق کو دیکھنے کا عمل ہے اتنا اعلی عمل آپ کو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا جتنا یہ نیاب عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس عمل میں آپ پری جنات مقلات اور وہ ختم نیاب میں آپ جو مخلوق ہے اس پہ دیکھ لیں گے یہاں تک کہ جل پری کبھی آپ اگر تصور کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوگی اور آپ سے باتیں کرے گی لفظ کی ازائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے آپ آیات چن لیں دو لفظ ہیں اتنے کمال ہیں اتنی ان کی اللہ پاپ نے ان میں برکت اتنی عظمت رکھی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ باکمال ہے اگر آپ جیسے میں نے آپ کو بات نہیں آگ کھولنے کا عمل بتایا تھا یہ بھی برسی طرح ہے طریقہ اس کا لیکن باکمال ہے آپ نے کیا کرنا ہے اروجی ماں دو چندی جمعی رات کو آپ نے لازمانی عمل کرنا ہے اور عشاء کے نماز پڑھ کر اپنی جا کرنا ہے ایک روئی دو روئی کے جیسے ہوتے ہیں سپینٹ چائٹ لے لینے ہیں کیونکہ اس میں یہ پاک صاف روئی ہو بلکل ہی تہلے کبھی استعمال نہ کی گئی ہو تو کالی مرچیں اس کے پر باری پیس کا رات لینا چھڑک لینے ہیں روئی کو پانی سے نہ ہلکا سا ممولی سا بلکل گلا کر کیونکہ نمی آ جاتی ہے جلا کر کے دونوں کانوں میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے دونوں کانوں میں رہ کر آپ نے جو میں اب ازائمت بولنے لگی ہوں یا آیا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بولنے لگی ہوں یہ لازمان سنوئے یہ آپ نے تیم سو تیرہ مرتبہ اکیس یوم تک پڑھنے ہیں ٹھیک ہے طریقہ وہی ہیں جو باطنی آنکہ ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے پاس آپ نے لازمان اگر بطی جو میں نے آپ کو سکھائی ہے وہ دھکالی نہیں ہے ٹھیک ہے لازمان اگر وہ نہیں ملتی اگر نہیں آپ بنا سکتے تو آپ جو عام اگر بطی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گیارہ اگر بطی ہے لازمان جلایا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ حروف نام کے حروف ہیں یہ عداد ہیں تو لازمان آپ گیارہ ضرور مطلب پہ آپ دھکایا کریں ٹھیک ہے لفظ ہے عزائم ہے علیم یا بسیرو یا علیم یا بسیرو ہجے میں آپ کو بتا رہتی ہوں یا زبر یا آئین زبرہ لامزیل یا علی من پشمو یا علیم یا زبر یا بازبر با سوازیر یا سی براب پشمو یا بسیرو یا علیم یا بسیرو یہ دو رفظ ہیں عربی کے اللہ کے نام کے تو آپ نے ان کو اکیسی وام تک تین سو تیرہ مرتبہ جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ چند دنوں میں دیکھیں گے سات دنوں بعد یا چودہ دنوں بعد گیارہ دنوں بعد ٹھیک ہے انیس دنوں بعد اکیس دنوں بعد آپ کے سامنے اگر آپ پری کا تصور کرو گے ٹھیک ہے تو جو بھی اللہ کی حکم سے آس پاس پری ہوگی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی ٹھیک ہے جس کے بارے میں بھی آپ سوچو گے حاضر ہو جائیں گے جو بھی آپ تصور میں ٹھیک ہے تصور کی نگاہ سے کچھ بھی دیکھنا چاہیں گے الحمدلللہ اللہ کی حکم سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ضرور آنا پاک حاضر کریں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو لوگ محنت کرتے ہیں پھل انہی کو لگتا ہے جو لوگ کو صرف پاتیں کرتے ہیں یا عمل سن لیتے ہیں ان کو کبھی آسانی ہوا جو کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں گبراتے ہیں ان کو فائدانی ہے عمل کرنے کا ٹھیک ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں ایک چھوٹی بھی دیوار کے پر جب چلتی ہے تو کبھی دس دفعہ وہ گرتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ دیوار کو سر کرتی ضرور ہے وہ دس دفعہ بھی گر کر بھی وہ ضرور پوری کوشش تبارہ کرتی ہے تو ہم اسی مثال کے ساتھ لے لیں گے اگر عمل عمل میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ غلط ہو تو با نعوذ باللہ عمل غلط نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں آپ ہی ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے اب ادھا کے حاصرات میں نے جو شرائط آپ کو پوشش کی ہیں وہ اگر بطی کمرے کا پاک صاف ہونا نوچندی جمعیرات کا ضرور خیال لکھیں عشاء کے نماز کے بعد بقائدگی سے پاکی سے ضرور آپ یہ عمل کریں اور پرہیز جلالی جمالی بھی لازم کریں کیونکہ وہ بہت بلند ہیں کوئی قصر باقی نہ رہیں ٹھیک ہے پرہیز جلالی جمالی جو ہے کیونکہ ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت بلند ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ کے نفس کو مارتا ہے اللہ کی یاد میں زیادہ آپ گہرے طریقے سے یا اللہ کی یاد میں گم ہو کر آپ کو اپنا عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بلکم سے ضرور پار لگتا ہے عمل کے دوران آپ سے ایک بات کہتی جاؤں ہدایت کی طور پر کسی سے زیادہ بات نہ کیا کریں عمل کے دوران کسی سے بولا نہ کریں نہ زیادہ ہسا کریں کوشش کیا کریں سو جائے کریں یا پھر آپ پڑھا کریں استقفراللہ کی تسبیح ذکر کیا کریں جب آپ عمل کرتے ہیں عمل کے دوران تو کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کے ساتھ سامنے زیادہ نہ جائیں کیونکہ عمل میں گرم ہوتا ہے عمل تو حدت ہوتی ہے عمل کی تو لڑائی جھگڑا باتیں کوئی بھی دنیاوی کوئی غلط بات آپ کی اتنوں سنا نکلے تو اچھا ہے بہتر ہے عمل کی کامیابی کی یہ بہت بڑی بڑی جو باتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں تو یہ لازمن آپ کیا کریں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا دعوان میں یاد رکھنا اور اللہ پاک آپ کی پریشانیہ ختم کریں میرا مقصد آپ لوگوں کے دل سے میں آپ کے لئے بڑی بناتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی اس تمام پریشانی اللہ پا ختم کریں اللہ پا جتنے بھی آپ کے ساتھ پر مسئیبتیں ہیں یا کوئی پریشانی ہیں اللہ پا تمام کی تمام ختم کرتے ہیں تو اس یہ دعا کرتی ہوں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اتنا بہت سے خیال دکھئے گا اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تو کمیٹس بوکس میں آپ لازمان بھوچھ لیے گا کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی بتایا جائے گا آپ کو سمجھا جائے گا بار بار آپ کے ساتھ آپ کو گائٹ کیا جائے گا اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ شروع اللہ کرام کے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائبر کو اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے قریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج ہے جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن طریح حاصلات مقلعات کے لئے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سے سن لیجئے گا اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سننے آپ نے ہزارت افرمان سے بوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتانے درہا 돌 میں نے مکنہ تیسی جادو سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں اور اس مili آپ نے کیا کنا ہے جائیفلا ایک ادر بڑی حریر ایک ادر جائیفلا ایک ادر بڑی حلیر ایک ادر جائیفلا ایک ادر بڑی حریر ایک ادر رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں صرمہ لاسیاء ہس پہ ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہس پہ ضرورت یہ دو نام ہیں دونے نام میں سے ایک نام آپ لے لی جائیں ہی مجھے گا ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دانم سے ایک آس کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی تو چنگولی کا تیل لی جائے گا لیکن بہتر یہ ہی ہے باوقات سہن کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل قدر بڑی حریر یہ قدر رائی آدھا چٹان سرما سیاہ ہس پہ ضرورت آرنڈ کا تیل ہس پہ ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل دانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے سیاہی تیار ہو جاتے ہیں بس وہ سرما ہس پہ ضرورت جتنا یہ سرما اس کے لیے داننا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما داننا ہے دونوں ایک جتنا ہی داننا ہے دونوں سب چیزوں کو بنا کے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالے ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹان جو ہوگی نا تو اتنا ہی سرما جب تینوں چیزیں بن جائیں گے نا تو اتنا ہی سرما ڈال بھی دان بھی دان بھی دان بھی دانتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال بھی دان بھی دیجئے گا آرنڈ کا تیل اس کے اندر ہسپیزلوڈ ڈالیجئے گا نہ زیادہ پتلا بنائیجئے گا اور گھڑا گھڑا ایسے جسے جسے کاجل بندہ نے ایسا بنا دیجئے گا اور تو بہت سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاں کو جو آپ نے جائفل حدیر بڑی حدیر اور حرائی کا حرائی کی آدھا چٹان لے تھی نا این سب چلوں کو چھان گئے نا اچھی برا پاؤنڈر سبنا ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوڑا سیاہ ڈالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ارہنڈی کا تیل یا ارہنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں یعنی جسے آپ کو میں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیائی تیار ہے یہ مکنہ دیسلی حاضرات اور جادوی سیائی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات وہ کافرے کے ساتھ دیکھ لیں گے بولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوا کسی وقتی کی کوئی بنجائش نہیں ہے صحیح میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیائی پنسار سے رام سے ملے وہ آپ لے آئیے گا یہ لازمان کر لیں اپنا بہت صدق یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا یاد انہیں آپ کو حاضرات کے صحیح لگتا دی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحق کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا میرے چانل کو سسکر کرنا بلیگا شیئر کیجئے اور لائکی کیجئے کمرس کیجئے تاکہ مجھے پتہنے بھی آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی کہ اجازت دیجئے اجازت دیجئے برمکاری آشاء اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شکریہ رجیم بسم اللہ بلوحفان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بائیوں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو آج میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اور حاضرات کے بارے میں اور بریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی بہت پر یہ حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بہائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا یہ طریقہ بھی ہمیں بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ اتنا یاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی بارے میں آپ کو کچھ بریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بزاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی صحیح بتائی سے صحیح کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مکنتی سے کاجل ادھو رہا پول لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹی پہ گوٹی کی ناخون پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا مزور کتنا خوبصور کتنا عالی دسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی بیلہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محط کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات یہ بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو ادربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام ادربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو ادربتی میں کوئی بتاؤں گی وہ بہت بلند اور بہت آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگی کچھ بھی طرف کھینجتا ہے اس کا جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھیلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جناب پری مقلات کی جواب بتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے بتاتی شکلو کہ بہت عمل میں یا بہت عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نوش بہت بہت جلائیں بہت یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے غربت جلائیں ان کے غربت بنائیں اور پھر جلائیں اب آپ پڑھی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدم یا غریب میری بہت جو گھر میں پڑھ بہت روٹی کا بنی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمت اگر بہت کہاں سے خرید کر لائیں اور کیسے جلائیں اس سے بہت اگر خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل لائیں کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی میند کتا ہے کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو ذا خواہ نہ رہا یہ انبر کی خوش گئے کہاں سے گئے پرید کر لائیں انبر موش ہزار شرون اتنی مہنگی ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی اگر جرائیں تبی کم ہیں ان کی خوش بھول گیا کہ جو میں آپ کو ادربتی ہے کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بہتر ہیں یہ بہتر چھوٹے ہیں موش وزار اور دوسرے انبر اس سے کوئی بلند ہے کوئی برکت بلند ہے انشاءاللہ حاضرہ جنار کریم رام سے اپنے راست بلا سکیں گے کابو نہ کریں جیسے بردیں گے بیسے سکمس کو آپ کو سلام دے تو آپ آج میں ایک ایسی اگر بطی پیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزار تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دھکا لیں ٹھیک ہیں بس ان کے پر تھوڑا سجلائیں دانیں آپ پورا کمرہ اگر 32 تو کیا احمیت رکھتی ہے یہ کبھی کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو سجلائیں جائے گا آپ نے گا گر نہ جب بھی حاضرات کروانے بنائیں حاضرات کی اگر بکتی بنائیں اس کے دار میں آخری ویڈیو بنائیں اور وہ ہوگی حاضرات کا جو اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بکتی جلالی جائے سیاہ کاجر بچہ بات بتھا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بہت جائے گا اور سیاہی بنائی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوق لے آئیے گا اور وہ ایک تو اگر رویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ یہ لیجئے گا تو وہ آپ میں ناظر استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ میں گا جی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سی دو جناب بطن میں رکھ کے کول جناب کولوں کے اگر بتی گا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو اتنا ہی کمرہ خوشبور سے مختل ہو جائے یا یا تھوڑا سا اس اجزاؤں کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائیں ان اجزاؤں کے خوشبور سے دور سے حضرات روح مکنہ تیس دیوانہ وار کے جائیں گے وہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھ آج تو یہ مطلیق کو حاصر کرنے اور بری کو حاصر کرنے اور جو ہاتھ ہاتھ رات کو حاصر کرنے کا حیرت ہمگیز نیاز خوشبور کمال کا ہے یہ اپنے ناسمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے ان انار کی بنیان چاہتے تو یہ سب کبھی نہ بھول لے گا مجا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتے نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین خلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندھ کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤٹ کر دی جی گا آپ کو دوبارہ میں بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر محنت ہوتے ہیں تبارہ سننے نمبر ایک باہم ڈوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین بلا کی پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر سا سفید سندل کا برادہ دولہ نمبر آٹھ نمبر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا یہاں ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں نمبر موٹھا ایک دولہ نمبر آجاتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار 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 سلے نمبر دس آل ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جابتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤنٹن میں گلتی پھر آلی ہے تو نمبر ایک جائفل جن سے پندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ انیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چھوٹی خمس ایک دولہ اور دائیس چھوٹی سبی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کریں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے برکی بلکی ہوگئی میں بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی اس لئے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت کوشش کر دوں تو مجھ سے کو اس ٹھیک ہوگی ہو تو آپ بھی اس کو بنانے چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں بھی چھنا تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی موط کر سکتا ہوں اس پر نام ڈکھے ہوگی اپنا بہت زیادہ گیار رکھے گا ویڈیو بہت لنبی ہوتی جا رہے دعا میں یاد رکھے گا اور کس سمجھ نہیں آرہی تو کوئی چیز نہیں مل تو ایک پنساری سے نہیں مل گی تو دوسرے پنساری سے میل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنساری سے میل جو تو جتنی بھی چیز مل چیز کے کمیل ہوں تو اچھا مکمل دائیس میچ چاہیے یہ بات یاد رکھیں میں کوشش پنساری ویڈیو میں چلا لو پیپر کو اپنے بہت زیاد یاد رکھیں دعا میں یاد رکھی گا اور ایک اور آدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اللہ بلند ہے اور پیجی چینل کو سسکر کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھی ہے اگر بکی بار کمال ہے آپ عید کا دن آپ کو دوبارہ برانی خطبہ دیا چاہیے کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 مجھے معاف کر دے ہو 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 ہو